جس وقت ملاد پغداد شریف میں ہے آج حضارت آستانہ آلیہ پنجتن پاک سے حسین سرکار فرما رہے ہیں اس وقت جو ملاد رکھا گیا اس کی حضارت پیر سیدی گوھ سے پاک نے فرمانی محفل کا دن آ گیا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا بس کم وقت میں ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری حاضری کا محفل پورا ہو جائے محفل کا دن آیا اسی محفل میں ایک غریب بڑیہ کا گھر بھی تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی بیٹی نے ماں کو کہا ماں دل چاہتا ہے آج ہم بھی حضور کا ذکر سننے چلیں بندہ امیر بھی بولے گا غریب بھرور بولے گا جنہ جنہ دل کرتا ہے میں ملاد سجا جا ہوں جنہ جنہ دل کرتا ہے ایمیں نہیں ایمیں نہیں میں انشاءالت دسنہ ہے کہ کنے نبی دل ملاد سجایا جاندہ ہے اور آج میرے بھائیہ نے جنہ ملاد سجایا ہے اور انہ دل دی آرزو کیے خواہش کیے میں اوپیش کر رہے ہیں انتہائی توجہوں بیٹی کہنے لگی ماں چلنا ہم بھی چلیں ماں کہنے لگی بیٹی پتا ہے محفل کہاں پہ ہے ماں بادشاہ کے محل میں ہے ماں کہنے لگی بیٹا وہاں تو وزیر ہوں گے مشیر ہوں گے جرنل کرنل بڑے دیوی آئی پی لوگ آئے ہوں گے بیٹا صبح کا کھا لیتے ہیں شام کا ہوتا نہیں اچھا لباس ایک طرف دھلے ہوئے اچھے کپڑے ہیں نہیں بیٹی زد نہ کر ذرا کپڑوں کو دیکھ تو سہی جگہ جگہ سے پیوند لگے ہیں بیٹی اس محفل میں ہم جانے کے قابل نہیں لیکن بیٹی زد کرتی رہی ازانِ عشاء ہو گئی آ کر ماں کو ہارنا پڑا بیٹی کو جیتنا پڑا اور جب بیٹیاں زد کر لینا پھر ماں باپ کو ماننا پڑ جاتا ہے دونوں ماں بیٹی بادشاہ کے محل کے دروازے پہ چلی گئی تنویر بھائی مجھے وہ بندہ چاہیے جو محفل میں اس نیگت سے آیا ہے کہ میں دیکھنے جاتا ہوں انتظام کیسا ہے لوگ کیسے آئے ہیں ہرے کے ساری نیگتوں کو اللہ جانتا ہے ہاتھ توجہ کر ذرا دل کی تختی کو ذرا کھول تو سہی ذرا سہنے دل پچھا تو سہی میں کیا بتانا چاہتا ہوں جب دونوں ماں بیٹی بادشاہ کے محل کے دروازے پہ پہنچی نہ گاڑ کہنے لگا کدھر آئی ہو کہا ہم بھی حضور کا ذکر سننے آئی ہے کہا آگے نہیں جا سکتی یا تو اجازت نامہ دکھاؤ یا دعوت نامہ دکھاؤ آپ کے کپڑوں سے لگتا ہے آپ بن بلائی آئی ہو کہا بیٹا دعوت نامہ تو کوئی نہیں لیکن آج بیٹی زدگر بیٹھی ہے آگے جانے دینا جملہ سن کے سبحان اللہ چاہیے کہا بیٹا ہم اسٹیج کے پاس نہیں بیٹھیں گے بلکہ جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ کے نبی کا ملام سن لے گا اگر کسی آنکھ سے آن سن آئے رکنے نہیں دینا بخشش کی صند بن جائے دونوں ماں بیٹی کھار آگئی دونوں نے وضو کیا ہے توجہ بالکل میری جانب رہے دونوں نے وضو کیا ہے اور جائنواز بچھا لیا ہے جب جائنواز بچھایا پہلے رب کی حمد بیان کرتی رہی جب بارہ بجے نہ پھر سر سجدے میں رکھا زہرہ کے بابا پہ درود پڑا اور دونوں کے دل سے بس یہی آباد آتی تھی اب ایسے بہت خموشی اس نے اختیار کر لی اب جس کا دل چاہتا ہے کہ آج رات جا کے بستر پہ سوں تو خواب میں آمینہ کرچان آ جائے دونوں ہاتھ اٹھائے ذرا کیمرے والے بھائی کیمرہ گوا بن جائے ہاتھ اس کا اٹھے گا جس کا دل کرتا ہے کہ میرا نبی میرے گھر آ جائے ارے حویلی لکھا والو اگر میرا نبی ارے قاضی ممتاز قادری کو دیدار دے سکتے ہیں اگر میرا نبی امام پسیری کو چادرے اتا کر سکتے ہیں اگر میرا نبی شیخ سادی کے جملے مکمل کروا سکتے ہیں تو خدا کی کشن زہرہ کا بابا تیرے گھر بھی آ سکتے ہیں میں مکری مقام تو جتے ہو میں ہاری تو جتے ہو میں ہاری حسینی صریعہ اور دیوان آبی تحمد سے اور قبلہ عظیم شخصیت حمد رزا نوری سے شیر پڑ رہا ہوں بلکہ اپنی تعرف پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم اسمیں شک نہیں کہ حکیمہ طبیبہ دے بس دیئے گھر نہیں ارے میرا نبی میرا نبی میرا نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے لیے آیا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ایک کافر شاہر نے کھانا گھوٹا ہے عشق کسی سے ارے چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ عجارہ تو نہیں ارے ایک یہودی کا بچہ بھی میرے نبی سے عشق کر بیٹھا ہے صحابہ کے بچے قریب آقا سے کھیلتے ہیں ایک دن آیا یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا یہودی کا بچہ کھیلتا ہے لیکن ایک دن نظر نہیں آتا تین دن گزر گئے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کے بچوں بتاؤ نہ وہ یہودی کا بچہ کیوں نظر نہیں آتا کہا آقا بیمار پڑ گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا چلو نہ آج اس کی تیمار داری کر کے آتے ہیں حضور اس کے دروازے پہ گئے ادھر دروازے پہ پہنچے ادھر اس کا باپ کہتا ہے بیٹا کچھ مانگو کہا اور کچھ نہیں خوشبو آ رہی ہے کہ میرا یار میری گلی میں آ گیا ہے کہا بیٹا کچھ مانگو لاؤں کہا کچھ نہیں چاہیے گلی میں تو چلو دیکھا تو سائی جب گلی میں باپ آیا ارے دیر کے ہیلان لے گیا مسلمانوں کا نبی ہے کہا آئیے لاؤں بیٹا قریب المر گئے بولتا نہیں بات نہیں کرتا حضور گئے آپ نے کان لگایا لبوں سے کہا بیٹا اس کا ہم سے کرتا ہے اور ہمارے کہنے پہ بولتا نہیں اس کا باپ کہتا ہے آقا مسلمانوں کے نبی ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے بھی علاج کروالو تو یہ لا علاج ہے بڑے لوگوں سے علاج کروایا شہر سے لیکن وہ کہتے ہیں اس کی بیماری کا علاج ہی کوئی نہیں میرے قریب آقا نے فروایا اس کا ہم سے کرتا ہو اور یوں ہی لا علاج چلا جائے جب کان لگایا نا تو اس بچے کے دل سے یہ آباد آتی تھی کہ حکیمہ طبیبہ میرے مرزتا ہو میرے مرزتا ہو کوئی بھی حل نہیں کوئی بھی حل نہیں جو جو میرے نبی کو لجپال مان کے بیٹھ ہے اب ایسے نہیں ایسے نہیں جو جو لجپال حضور کو مان کے بیٹھ ہے جرا ہاتھ اٹھائے گا کوئی ہاتھ نیچے نہیں کوئی لب خموش نہیں جو لجپال کسی اور کو مان کے بیٹھ ہے وہ نہ بولے لیکن جس کا لجپال زہرہ کا بابا ہے سیدہ کائنات کا بابا ہے جرا ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ نیچے نہیں اس شیر پہ تھکتے ہیں تھک جائیں اس جائے اسے لے کے آخری بندے تک ہاتھ ہوا میں بلند کر کے یہ جملہ کہنا ہے کہ تُو لجپال میری تُو لجپال میری تُو لجپال ڈھوڈا میری زندگی ہے میری زندگی ہے بس تیرے نال ڈھوڈا میں سب تو ہماری آمیڈا ڈھوڈا ایسے نہیں ایسے آخری مرتبہ در دونوں ہاتھ لہرہ کے در جس کا دل کرتے ہیں حضور میرے گھر آ جائے مولا رات کے اس پہر میں جو بندہ ہاتھ ہٹھا کے اور لہرہ کے کہے نہ مولا آج کی رات جب جا کے بستر پہ سوئے اس کے خواب میں آمیڈا کا چان آ جائے پھر کہیے تُو لجپال میری تُو لجپال میری تُو لجپال ڈھوڈا میری زندگی ہے میری زندگی ہے اب لاناں سے یہاں تو بھائی بھائی کو کچھ بھی دیں رشتہ دار ساتھ سوڑ جاتا وہ ہلے والے قریب سبت کے سلام نہیں لیتے کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے آؤ کسے لجپال کہہ رہا ہوں جو ساری قائدات کو عطا کر رہا ہے بہت نہیں بات مکمل کرنا چاہ چاہو بیٹی نے جب یہ آرزو کینا اور ماں لے ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی جرا آنگل میں دیکھ تو سئی تحجد کا وقت قریب آیا کے نہیں بیٹی آنگل میں آئی دیکھ کے حیران رہ گئی سارا گھر نور سے بھرا پڑا ہے جا کے ماں کو کہتی انداز پہلے کبھی ایسا نظر نہیں آیا جب ماں نے دیکھا دیکھ کے حیران رہ گئی سارا گھر نور بن چکا ہے ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی دروازہ کھول اس جملے پہ ہاتھ اٹھ جائے سمجھو بخت بلند ہے کہا بیٹی دروازہ کھول جب دروازہ کھولا ماں دیکھ کے حیران رہ گئی پیرانے پیر سیدی گوھ سے پاک اس بڑیا کی تہلیز کو چوم رہے ہیں سیدی مقامہ تو جتے ہو میں ہارے بڑیا نے ہاتھ جوڑے کہا بابا سارتا اٹھاؤ نا سار اٹھایا پیرانے پیر کہا بابا مور نہ لگاؤ کوئی پیر نہیں بنتا اور آپ میری تہلیز چوم رہے ہو جملہ سارا اے اس جملے کے اندر ساری بات کا لبے لبا پیش کر رہا ہوں کہا بڑیا اس لیے نہیں چوم رہا تو میرے محلے میں رہتی ہے بلکہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ ابھی تیری چوکٹ سے اے حسنین کا نانا گزر دے میں جدیم کا تو جھتے ہو میں ہاری آخری مرتبہ ملکہ دے گئی راڑو لا کرام بیٹھ تیزہ راڑی ملتا ہے ملتا ہے